آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ علماری میں آپ اپنے کپڑے کس طرح سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے بکھڑے ہوئے کپڑے ہیں اور آپ انہیں تیہ کر کر کے تھک چکے ہیں تو آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں جگار کوئی بھی کارٹن کا باکس لیں اور اس کو آپ نے ارگنائز کرنا ہے اور اپنی علماری کے خانے میں رکھنا ہے جی میرے پاس ایک کارٹن کا باکس ہے اور اس کارٹن کے باکس کو میں سیٹ کروں گی اس کے دو پارٹ سینٹر سے کروں گی تو میں نے کیا کرنا ہے جو کارٹن کے باکس کا اوپر والا کیپ ہوتا ہے اس کا ایک پوشن ایک حصہ میں نے کارٹ لینا ہے کٹر کی مدد سے اور پھر میں نے سینٹر والے حصہ کا سائز لیا آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں سائز لے رہی ہوں جتنا اس کا سائز ہے اس کے مطابق میں نے اس کو کٹ کرنا ہے اور پھر میں نے اس پارٹ کو میں نے اندر ارجس کر دینا ہے ڈبے کے تو جیسے میں اسے ارجس کروں گی تو آپ یہ دیکھیں کیا زبردست قسم کا یہ کمپارٹمنٹ بن گیا ہے ایک کیبنٹ کی طرح بن گیا اس کے اندر ٹو پارٹس بن گیا آپ ایسلی اپنے بچوں کی کپڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں ایک سائٹ پہ اگر آپ ٹراؤزر رکھ رہے ہیں تو ایک سائٹ پہ شرٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین طریقے سے تو آپ اس طرح سے دو سے تین ڈبے کو ارجس کریں اور ہماری میں سٹ کریں ٹیپ نمبر ٹو میں دیکھیں ہمارے پاس ایک باکس ہے اور اس باکس کو آپ چاہیں تو کور کر لیں چاہیں تو کور مت کریں اور اس باکس میں آپ گھر میں موجود بچوں کی سوکس رکھ سکتے ہیں گلپس رکھ سکتے ہیں اور کوئی اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں رکھ سکتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی زبردست قسم کے میرے کارڈ بورڈ ارگنائزر تیار ہو گئے ہیں جس میں میں نے اپنی چاریز چیزیں بہت بہترین طریقے سے سیٹ کر لیے ہیں یہ کنہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو نیکس ٹپ جو کہ بہت ہی زبردست قسم کی ہے آپ کے پاس اکثر تکیہ گلاف ہوتے ہیں کشن کے گلاف جو کہ بچ جاتے ہیں فالتو ہوتے ہیں استعمال میں نہیں ہوتے تو آپ نے یوز کرنا ہے ایک تکیہ گلاف اور ساتھ آپ یوز کریں گے ہینگر چھوٹا ہینگر بھی لے سکتے ہیں بڑا ہینگر بھی لے سکتے ہیں اور اس کو آپ نے ارجسٹ کر دینا ہے ایک سائٹ سے چھوٹی سائٹ جو تکیہ کے کور کی ہوتی ہے آپ نے ارجسٹ کر دینا ہے اب اس تکیہ گلاف کے اندر آپ کے بعد کوئی بھی چھوٹی موڑی چیزیں ہیں جو کہ فالتو ہیں آپ انہیں استعمال ابھی نہیں کرے فیل حال کے لیے جس طرح سے یہ گلاف سے میرے پاس کچھ بیلٹ تھیں اور اسی طرح سے کیپ سینگ اور میں نے یہ ساری چیزوں کو اس میں ارجسٹ کیا اس میں ڈال دیا ضرورت پڑھنے بھی ہم اسے استعمال کر لیں گے لیکن فیل حال کے لیے جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اس طرح سے ڈال کی کہیں بھی ہینگ کر لیں ایک سائٹ پہ علماری کے اندر بھی ہینگ کر سکتے ہیں اور کہیں اور بھی گھر کے اندر ارجسٹ کر سکتے ہیں جہاں کوئی بھی کورنر خالی ہے تو یہ ٹپ آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے نیکس ٹپ میں ہم آتے ہیں اور ہماری ٹپ نمبر فور ہے کوئی بھی فالتو شرٹ لیں ٹی شرٹ لیں اور آپ نے لینا ہے کارٹ بورٹ کارٹن اور اس کارٹن کے اوپر آپ نے ارجسٹ کر دینا ہے یہ شرٹ میرے پاس فالتو ہے اور میں اس کو کارٹ بورٹ کے اوپر لگاؤں گی یہ میرے پاس کارٹن تھا کارٹن کی دونوں سائٹ ہیں جو چاروں سائٹ سے میں ان کو اندر کر لیتی ہوں دبے کے اندر اور یہ ذرا سمال سائز کا کارٹن ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ارجسٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کور اپ کریں گے کس سے کور کرنا ہے جی ہم نہیں کرنا ہے ایک فالتو اور کوئی بھی ایکسٹرا شرٹ ٹی شرٹ اس کے ساتھ ارجسٹ کریں گے آپ نے صرف باہر کی کورنر کور اپ کر دینے اور سینٹر سے جو گلے کا حصہ ہے اور بازوں کا حصہ ہے وہ آپ نے اندر ارجسٹ کرنے کے پاس کوئی گدے کا کور آپ نے رکھ دینا ہے اور یہ کتنا زبردر قسم کا ارگنائزر بن گئے ہیں آپ کے پاس ہوتے ہیں بہت سے چھوٹے دوبٹے یا سکاف آپ اس کو اس طرح سے ارجسٹ کر سکتے ہیں اور میں نے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ان کو میں نے ارجسٹ کر لیا ان کے اندر پٹ کر دیا ہے آپ ایک سے دو بھی اس طرح کے باکسز بنائیں اور اپنے چھوٹی موڈی کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کارٹن باکس میں رکھ سکتی ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ایک ارگنائزر ریڈی کر لیا ہے اور میں آرام سے چاہوں اسے بار بر نکال سکتی ہوں اور یہ میرے خراب بھی نہیں ہوں گے اور اس طرح سے آپ کئی زیادہ اپنے ارگنائزر ریڈی کر سکتے ہیں اور علماری میں بہت سی سپیس باقی بچ جائے گی تو نیکس ٹپ میں دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنے کوئی بھی ایکسٹرا کپڑے جب ہم نے نہیں پہننے ہوتے ہیں ان کو ہم نے رکھنے کے لیے ڈائریکٹ نہیں رکھیں انہیں آپ کوئی بھی پیپر یا شاپنگ بیک جو آپ خریدنے کے بعد کپڑوں کو لے کے آتے ہیں تو انہیں ہم پھینک دیتے ہیں انہیں مت پھینک کیے اور اس طرح سے کپڑوں کو آپ نے کور اپ کر کے پیک کر کے رکھ رہا ہے تو یہاں میں نے تین چار ایسے شاپنگ بیک ریڈی کر لیے ہیں اور جو کہ مجھے کپڑے ابھی نہیں چاہیے میں نے ان کو اس طرح سے ایجسٹ کر لیا اور سیٹ کر کے رکھ لیا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کے آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں تینکس فور ووچنگ رزاک اللہ خیر اللہ حافظ